دنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایمید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ڈاک ہوں گے میرا نام ہے مہلیج اور آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پر تو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ ریویو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے چینکیا ڈائیلوگ یہ میجر کورو آریہ کا چینل ہے اور آئی ہوپ کہ میں نے ان کا نام جو ہے چینل کا صحیح سے پروناؤنس کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہوگا تو ہم سوٹ سوری anyway so یہ انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جو کیرالا فائلز کے اوپر ہے میں نے ابھی یہ ویڈیو دیکھا نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ یہ دیکھنا جاتی ہے چلیں ویڈیو کو ساتھ میں دیکھ رہے ہیں اچھا دوستو ہیں بڑی آج کل بات چل رہی the کیرالا سٹوری کیرالا سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں کیرالا سٹوری جو میری سمجھ سے کیا ہے کیرالا میں جو ریڈیکلائزیشن ہے وہ نئی بات نہیں ہے خاص طور سے اسلامی ریڈیکلائزیشن this is not new for Kerala اگر کوئی بولے کہ یہ پکچر آئی ہے اس لیے پتا لگا ہے میں لوگوں کو بہت سال پہلے سے پتا تھا سب کو پتا تھا ایجنسیز وہاں پہ کام بھی کر رہی تھیں وہاں پہ انڈین مجاہدین کا سی می کے کئی سلیپر سیلز انہوں نے لوگوں کو گرفتار بھی کرا سلیپر سیلز کو توڑا بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک پکچر میں فگر دیا ہے 35,000 ہندو اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمان بنایا اور پھر ان کو بھیجا وہاں پہ سیریا بھیجا کہیں اور بھیجا لڑنے کے لیے پہلے تمہیں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ فلم میں نے دیکھی نہیں ہے I have not seen this film I will see this film but میں نے بولا کہ پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا کہ ایک میری unbiased نظر ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ فلم دیکھ لیتے ہیں تو آپ فلم کی کہانی سنانا شروع کرتے ہیں میں وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 35,000 لڑکیاں convert ہو گئیں کیرلہ میں مجھے اس figure کے بارے میں جانکاری نہیں ہے 35,000 ہوئیں 35,000 ہوئیں 350,000 ہوئیں 35,000 ہوئیں I don't know لیکن یہ significant level کا conversion اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک conceptual پہلے اس پہ بات کریں we will not talk about love jihad میں آپ کو conceptual level پہ سمجھاتا ہوں Abrahamic faiths میں conversion کا ہوتا ہے جوز نہیں کرتے لیکن Christianity میں اور Islam میں conversion جائز ہے اور تبلیغ والے جو ہیں جو مسلم ہیں تبلیغ کرتے ہیں ان کا کام ہی ہے یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بہتر مسلمان کیسے بنے جو مسلمان ہے نہیں وہ مومن یعنی کی believer کیسے بنے مسلمان کیسے بنے ایک تبلیغ تبلیغ جماعت بھارت میں بھی کافی active ہے اور دنیا بھر میں وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں دوستوں ایسا ہے کہ یورپ پورا یورپ آج کی تاریخ میں کرسچن ہے ایک کرسچن تھا نہیں ایک کرسچن تھا نہیں ایک کرسچن بنا کیوں کیونکہ پھر سارے لوگ کنورٹ کر گئے کرسچانیٹی میں خاص طور سے یورپ میں آپ نے جون آف آر کی پتہ نیسٹوری سنی ہے کی نہیں سنی ہے اور لوگوں کی کیوں جس طریقے سے اور بھی دیکھیں میں آپ کو بزاتا ہوں داؤت گیٹنگ انٹو ٹو مچ اف ڈیٹیل ہوا یہ کی کنورٹ لوگ کرے گئے جو ایران تھا ایران میں تو زوراسترینز تھے جن کو ہم پارسی بولتے ہیں انڈیا میں وہ تھے وہ پورے کے پورے سارے لوگ they became you know مسلم وہ کنورٹ ہو گئے اسلام میں اور کچھ زوراسترینز جو ہیں وہ انڈیا آگئے انڈیا میں کوش شرعہ میں بھی آج کی تاریخ میں وہ خوشحالی کی زندگی بھارت میں بتا رہے ہیں ایجپٹ جو تھا یہ پورا ایریا this was not a muslim this became muslim saudi arabia muslim نہیں تھا یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے کہ جتنی یہ سارے ملک ہیں obviously وہاں پہ نہ پہلے christianity ہوا کرتی تھی نہ پہلے اسلام ہوا کرتا تھا آپ کو پتا ہے کہ جو سعودی عرب ہے اس چائم میں مکہ مدینہ میں جو تھا اس وقت جو ہے پیگنز رہا کرتے وہ مرتی پوجائی کرتے وہاں different different لوگ ہوتے تھے تو اسلام ایک نیا وہ concept آیا اسلام ایک نئی religion آئی اور آ کر وہ پھیلانا شروع کیا انہوں نے یہ پھیلانا اسی conversion کے نام پر ہی ہے christianity same thing you know so it is all like trying to convert people اور یہ آج بھی چل رہا ہے دعویٰ کیا ہے دعویٰ is the same thing conversion اور یہ کہاں نہیں کر رہے ہیں یہ this is the whole thing یہ جو Kerala story جو بات کر رہے ہیں جو اس کا concept ہے number سے مجھے تو کوئی تعلق ہی نہیں بڑھتا ہے ایک لڑکی ہو دو لڑکی ہو تین لڑکی ہو i don't care ایک بھی ہے تو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے ہم کو کیونکہ یہ ideology ہے یہ ایک سے دو ہوگی دو سے چار ہوں گی چار سے ہزار ہوں گی and then it's going to take all over the world تو ہم نے already دیکھا ہے کہ لڑکیاں اس طرح سے اٹھا کر لے کے جانا ان کو جال میں پھسانا and then take them to war-torn countries 711 کے پہلے محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے یہاں پہ کوئی بھی مسلم نہیں تھا بھارت میں محمد بن قاسم جو تھا وہ ایک جنرل تھا جو آیا تھا سندھ میں راجہ دائر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی وہاں سے پھر اسلام آیا لوگ کہتے ہیں اس کے پہلے کیرلا میں ایک مسجد بنا تھا لیکن وہ وائٹسپریڈ نہیں تھا اتنے دکھے مطلب نا کہنے کہیے کچھ کنورجن ہوا بائی فورس نو ڈاؤٹ یہ بھی سچ ہے کہ کنورجن بائی فورس ہوا کرشینٹی میں بھی بائی فورس ہوا اچھا کوئی بھی کرشین جو بھی ہارڈکور بلیونگ کرشین اگر آپ ان کو بولیں گے کہ کنورجن آپ کا بائی فورس ہوا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے مذہب کے بارے میں آپ یہ بولیں کہ تم نے تو تلوار دکھا کے کسی کو کنورٹ کرا ہے لیکن فورس کنورجن ایک سچائی ہے کچھ لوگوں نے آؤٹ آف بلیف کنورٹ کرا یہ بھی سچائی ہے کچھ لوگوں نے لالچ سے کنورٹ کرا یہ بھی سچائی ہے تو کنورجن صرف ایک طریقے سے نہیں ہوا کہ سبھی کو بولا تو میں مار دو تو وہ مسلمان یا کرشین بن گئے ایسا نہیں ہوا الگ الگ طریقے سے لوگ الگ الگ جگہ کنورٹ کرے سوشل اکونامک کنورٹ کر گئے ہندوز میں کئی ہندو اس لئے کنورٹ کر گئے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں شاید ہندوزم میں وہ سمان نہیں مل رہا you know because of a variety of factors variety of castes وہ مسلم بنے بعد میں جب وہ مسلمان بنے تب ان کو پتا لگا کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں بھی اتنی ہی caste ہیں جتنی ہندووں میں ہیں اور میں پرسنلی جانتا ہوں مسلمز کو جو انٹرکاسٹ میریج نہیں کرتے امانگ مسلمز نہیں کرتے یہ ان کی سچائی ہے ہاں اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اسلام میں ان سب چیزوں کی منائی ہے اسلام میں ان سب چیزوں کی منائی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامی کی radicalization کیرلا میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور یہ آیا کیسے کیرلا میں اب آپ بولیں گے سب ہنڈرڈ پرسنٹ literacy rate تھی یہاں پہ کیرلا میں اور آج بھی ہے most well educated state in India تو جس کو ایسا لگتا ہے کہ education سے radicalization ختم ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تھیوری شاید صحیح نہیں ہے شاید صحیح نہیں ہے I could be wrong ہو سکتا ہم غلط بول رہا ہوں لیکن یہ تھیوری صحیح نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ یہی radicalization اتردش میں کیوں نہیں کیونکہ یو پی میں بہت مسلمز ہیں یو پی میں الگ قسم کا ہے لیکن یو پی سے آپ یہ نہیں دیکھیں گے بہت ریئر کوئی ہوگا کہ جو سیریہ چلا گیا لڑنے کے ایک ایک اوٹس میں لے کے یا کشویر چلا گیا ایسا یو پی سے نہیں ہوتا ہے ایسا مدھے پردیش سے نہیں دیکھتا ہے ایسا بیہار سے نہیں وہ آپس میں بہو بلیوں کی جوائی ہے محبتیا کی جوائی ہے کمیونل وائلنس ہے یہ آپ یو پی میں دیکھیں گے لیکن یہ سمجھ نہیں نا کے برابر کوئی ہوگا ایک کا دکھا تو ٹھیک ہے ورنہ یو پی سے آپ یہ سب نہیں سنیں گے راجس خان سے یہ نہیں سنیں گے آپ یو پی سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ کارناٹک سے یہ نہیں سنیں گے آپ آندھو پردیش تلنگا نہ سنیں گے آپ تمیلناڈ سے یہ نہیں سنیں گے کئرلا یہ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کئرلا کئی بار جا چکا ہوں بہت اچھے بڑے پیارے لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں میہمان لباس کے سامنے پرابلم کیا ہوگا یہ آپ کو بولتا ہوں کئرلا میں لٹریسی ہوئی بھارت میں جوب کا اتنا سکوپ نہیں تھا میں آج سے 20-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں بھارت میں بہت نوکری کے افسر ہیں تو یہ نہیں ہوا کرتا تھا رائٹ انسان کچھ تو کرے کچھ اپنا تو پیٹ پا لے گا انسان اس میں ہندو بھی شامل اس میں مسلمان بھی سکھ اسائی جو بھی ہوگا وہاں پہ کئرل میں سب کو تو بھوک لگتی ہے بھائی جیسے اتر پردیش میں دلی میں بھوک لگتی ہے جیسے کئرلا میں بھوک لگتی ہے everybody wants to eat at least two meals if not three a day یہ تو مجبوری ہے انسانوں کی میری بھی آپ کی بھی تو کئرلا سے بہت سارے لوگ کیونکہ educated تھے یہ باہر جانا شروع ہو گئے خاص طور سے ساؤڈی ریبیا خاص طور سے گلف ان کنٹریز میں کئرلا والے جانا شروع ہو گئے اس میں سے شامل technical لوگ educationists secretarial staff nurses medical I mean doctors وغیرہ وغیرہ بہت level سے کئرلا میں ایک زمانے میں کئرلا کی economy کو جو لوگ کہتے تھے ایک زمانے میں جیسے اترہ کھنٹ کی economy کو بولتے نا کی money order economy تو ایک زمانے میں میں پہلے کی بات آج کی بات نہیں کر رہا ایک زمانے میں کئرلا کی economyوں کو کہتے تھے money order economy جیسے اترہ کھنٹ کی economy کو بھی money order economy آج بھی کہتے ہیں کیونکہ سارے سارے جتنے بھی کماؤنی گھڑوالی پچاس پرسنٹ تو فوج میں ہیں ٹھیک ہے اور جو فوج میں نہیں ہیں ان میں سے 90% ایسا ہیں جو فوج میں جانا چاہتے تھے تو وہ ہے کلچر وہاں کا اترہ کھنٹ کا اسی پرکار سے یہ ہے یہاں پہ لوگ آ گئے ٹھیک ہے اب یہ لوگ جب گئے گلف نا اس زمانے میں گلف میں نیا نیا تیل نکلا تھا نیا نیا پیسہ آیا تھا سعودی عرب میں اور جب پیسہ آیا اچھا سعودیوں نے تو زمین سے تیل نہیں نکالا سعودیوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے تیل ہے they did not have any idea کہ یہ جو ہے یہ ہے کیا یہ یہ تو انگریز نے گورے نے بتایا کہ یار ایسے ہی یہ بڑی important چیز ہے بڑی بیشکیمتی چیز ہے جو آپ کی زمین کے نیچے سے نکلیا جب یہ سب ہوا وہاں پہ نیا تیل کا پیسہ آیا تو lifestyle آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کس طریقے سے شیخوں کے پاس خوب سارا پیسہ آ گیا اور وہ rolls royce اور یہ سب گاڑیاں اور بڑے بڑے محل اچانک بننا شروع ہو گئے ان لوگوں نے محل بنانے شروع کرتی ہے جن کے باپ دادا جھوپڑیوں میں رہتے تھے اور جن کے باپ داداوں کے پاس اگر کسی کے پاس گھوڑا ہوتا تھا تو کہتے ہیں بہت امیر آدمی ہے بھیڑ وکریاں چرانے والے بیڈوین کہا جاتا ہے ان کو یہ جنرلی بیڈوینز تھے ارب سائیڈ میں یہ سب تیل آنے سے پہلے یہ سب کھانا بدوش تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور بھیڑ وکریاں چرانا اور agriculture زیادہ تھا نہیں کیونکہ ریتی ریت والا ایریا ہے تو بہت گریب ہوا کرتے تھے اچانک راتوں رات سونا اوگلنے لگی زمین اور ان کی قسمتیں بدل گئیں تو کئی ساری چیزیں آئیں اس کے ساتھ اور ایک چیز آئیں پروپوگیشن اور وہابی اسلام جو وہابیزم کا پروپوگیشن اور پروپوگیشن آیا وہ کیسے آیا ایک سرٹن لائف سٹائل بڑے بڑے مسجد بنے وہاں پہ ائر کنڈیشن ٹھیک ہے بڑے بڑے مسجد ائر کنڈیشن بنے ایک لائف سٹائل ہو گیا لوگوں کا ٹیکس فری انکم تھی اور لوگ پھر کام کرنا جو بڑے مہنتی لوگ تھے عرب لوگ جو بڑے مہنتی ہوا کرتے تھے لیکن جو ان کی نئی نسل تھی they stopped working ٹھیک ہے وہ بن گیا کفیل وہ مہنت نہیں کرنا چاہتا تھا اور ابھی بھی ایک کلچر ہے وہاں پہ کہ لوگ بڑے اچھے ہیں بڑے they are very hospitable لیکن وہاں پہ ابھی بھی ایک کلچر ہے کہ جو working class ہے وہاں پہ وہ یا تو انڈیا سے جائے گی پاکستان سے بنگلدیش سے ملیشیا سے کلچر والے لوگ اب دیکھو کہاں بیٹھے ہیں ایسے ایسے کنٹری سے وہاں پہ جائے گی کیونکہ وہاں پہ پیسہ بہت جو انڈیا مسلم تھے اور اگر آپ history دیکھیں اسلام ان کیرلہ کی آپ دیکھیں گے there was a very benign form of اسلام ان کیرلہ جس کو بھی لگتا ہے دوستوں کہ اسلام ایک homogenous religion ہے that's not true it is intended to be homogenous اسلام کا حرصہ میں یہ تھا کہ وہ homogenous بنے ٹھیک ہے مسلمان جو منگولیا میں ہے وہ وہ بھی وہی ایک زندگی فالو کرے جو ایک پاکستان کا بھارت کا سعودی عرب کا یا پھر بنگلدیش کا یہ مسلمان فالو کرے یہ آئیڈیا وہی تھا لیکن یہ بن نہیں پایا کیونکہ cultural traits آگئے ٹھیک ہے نا cultural traits آپ کو یہ دکھے گا اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے this is a very human thing میں اس کو غلط نہیں سمجھتا یہ بڑی human سی چیز ہے تو جب خاص طور سے کیونکہ کیوں ہوا زیادہ کیونکہ زیادہ کیونکہ 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 وحابی اسلام یہ جب مسجد گئے تو وہاں پہ تو ان کے ٹائپ کا مسجد ہوتا نہیں گاؤں میں ہوتا ہے دوستوں گاؤں میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں رامپور جا رہا تھا میں اکثر جاتا تھا رامپور رامپور میں ایک گاؤں ہے ٹھیک ہے میں نام نہیں لوں گا اس گاؤں کا کیونکہ اچھا نہیں لگتا اور اس گاؤں کی پوری مسلم population ہے اور اس گاؤں کی ایسی زیادہ کوئی population نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹا گاؤں ہے رامپور کے بالکل باہر میں وہاں پہ میں ایک کمپنی کے لئے کام کرتا تھا جس کی تقریباً سو اکڑ زمین تھی وہاں پہ I was very surprised وہاں پہ ایک گاؤں کے اندر دو مسجد ہیں ایک ترکوں کا اور ایک پتھانوں کا جو ترک ہے وہ اپنے مسجد میں جائے گا پتھان اپنے مسجد یہ میں نے خود دیکھا ہوا اپنے آنکھوں سے اس لئے میں بتا رہا ہوں تو کسی کی کہیں سنی بات نہیں بول رہا ہے آپ کو تو دوستوں یہ ہوا جب یہ گئے نہ وہاں پہ تو they were they were influenced by وہابی اسلام which is a very radicalized form of اسلام وہابی اسلام original اسلام نہیں ہے جو پروفٹ محمد کے سمائے کا ہے یہ انہوں نے سب نے اپنے iterations کرے سب نے اپنے جو translation کرے اور اپنے حساب سے اسلام کو بنایا اسلام میں کہیں یہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہو یا کوئی سنی ہو یا کوئی کوئی اہل حدیث ہو یا کوئی اپنے آپ کو دیوبندی بولے بھریلوی بولے یہ سب بعد میں مولویوں نے مولانوں نے اپنے اپنے گیم بجانے شروع کرے یہاں پہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ these people were introduced to that وہابی اسلام پھر یہ جب واپس آئے تو ایک radical mindset کافی لوگ لے کر آئے اور ایک اور idea تھا یہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا بڑی interesting چیز ہے اور اگر آپ کتاب پڑھیں نا ایم جی اکبر کی کتاب ہے ایم جی اکبر has written a book called shade of swords shade of swords اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کی mindset کیا تھا کہ دیکھئے اللہ نے سعودی عرب کو بڑی چیزوں سے بڑے نیامتوں سے نوازہ ہے تیل ہے کیوں 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 اچھے مسلمان ہیں تو اگر تم اچھے مسلمان بنوگی تو تمہیں بھی یہ benefits ملیں گے یہ mindset develop کرا گیا لوگوں کا اور یہ mindset غلط تھا کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں لیکن لوگوں کے دماغ میں mindset develop کرا گیا اور وہ وہاں سے آئے radicalized وہ radicalized ہو کر واپس آئے یہاں پہ وہی چیز لے کر آئے اور ایک زمانے میں لوگ آتے تھے کوئی یہاں سے آرہا ہے وہاں سے آرہا ہے television لے کے washing machine لے کے color television microwave اب انڈیا میں اس زمانے میں تو تھا نہیں یہ سب یہ سب تو 90's کے باد ہوا ہے بھارت میں ہمارے پاس تو ایک channel تھا وہ ٹونٹون کر کے بچتا تھا یہاں پہ انڈیا نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ لوگ بڑی بڑی کوٹھیا بننے لگیں کیونکہ وہاں پہ مزدوری کرتا وہاں پہ ڈرائیور لگاؤ یہاں پہ کچھ بھی تھا جو وہاں بھی infection تھا which has nothing to do with islam یہ ان کا خود اپنا ایک iteration انہوں نے نکالا ہوا ہے وہ poison بھارت میں آیا آپ کبھی بھی دیکھئے کہ آپ پتہ لگائیے کتنے مسجد اور کتنے ایسی چیزیں ہیں جو کی سعودی کی فنڈنگ سے سعودی کو کیا مطلب آپ یہاں پہ بڑے کالج بنائیے یونیورسٹی بنائیے پڑھائیے نہیں ہر سمجھ وہاں سے پیسہ آیا اب پرنس محمد بن سلمان ہے اس نے بند کر دیا اس کو پتہ تھا کہ کیا زہر پھیلارہ ہیں اور سعودی عرب کو بھی نقصان ہو رہا ہے محمد بن سلمان نے منع کر دیا اور اس نے بولا کہ اگر ملک چلے گا تو قرآن سے چلے گا یہ حدیث ودیث کو میں نہیں مانتا اس نے حدیث کو بھی کونے میں لگا دیا آپ جا کے پڑھئے تو آپ کو پتہ کو آرٹیکل ہے انڈیا ٹو دی کا آرٹیکل وومن یوز ایس سیکس اوبجیکس ان نیم آف لف جہاد یہ نیشنل کمیشن آف وومن ہے ریکھا شرما جی انہوں نے بولا ہے کی اور انہوں نے یہ بولا ہے اس میں کہ میں نے پوری ڈیٹیل ان کوئیری کری ہے جبرن جو دھرم پریورتل ہوتا ہے اور لف جہاد کے اوپر اور وومن leaving the country اور یہ کہتے ہیں کہ دوسرے ریلیجن میں شادی کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جبرن شادی کرنا پرابلم ہے اس میں جو دوسری بات ہے یہ کہتے ہیں کہ ہندو لڑکی کسی مسلم سے شادی کرے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جبرن نہیں ہونی چاہی میرا ایک اور سوال ہے اگر مسلم لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرے یا پھر یہ بھی مان لیجئے کہ مسلم لڑکا ہی ہے جو ہندو لڑکی سے شادی کرے کیا اس لڑکی یا ہندو لڑکے کو دھرم پریورتن دوسرا آرٹیکل یہ ہے کہ یہ ہے کی بیشپ ان کارلا ان کا نام ہے جوزف کالارنگ گٹ یہ بیشپ آف پلائی ہیں یہ اور یہ انڈین ایکس پریس کا آرٹیکل ہے اور یہ آرٹیکل ہے ستمبر 9 2021 کا اور اس میں کہتے ہیں young christians being targeted through love and narcotics جہاد یہ کیرلا کے بڑے bishop بول رہے ہیں christian bishop کہ ہماری لڑکیوں کو بھی ایسے کرا جا رہا ہے تیسرا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آرٹیکل ہے April 21 کا 2022 کا بنانے کی problem ہے یہ اسلام میں ہی ہے اسلام میں جہاد ہے جی نے چند چیز ایسے بولی کہ وہابی اسم یہ سکھاتا ہے اور دوسرے اسلام ایسے نہیں سکھاتے ہے اسلام میں خود جہاد ہے اسلام میں اگر آپ شرک کرتے ہیں تو آپ گلہ کار سکتے ہیں آپ بلاس بھی کرتے ہو آپ کچھ بھی کرتے ہو اسلام میں اس کے خلاف تو 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 جہاد کا concept ہے جس طریقے سے لوگوں کو ٹرک بطی کے پیچھے لگا کر ان سے کیا جاتا ہے کہ تم جا کے پھٹ جاؤ تم کو یہ حوریں ملیں گی یہ چیز ریالیٹی ہے اور مجھے حیرت یہ ہے کہ کون لوگ اس کو مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کون ایسے لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کون ایسے لوگ ہیں جو اس مووی کے خلاف ہیں امین اگر آپ اس مووی کے خلاف ہیں کیونکہ اس مووی میں آئیسس کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو آئیسس کس طریقے سے آپرائیٹ کرتی ہے اس کو دکھایا گیا ہے تو اگر آپ کہتے کہ وہ غلط چیز ہے یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہو مگر وہی بات کہ اس وقت دائیورجن کریئٹ کی گئی ہے مووی کس چیز کے اوپر بنی ہے اس کو ہٹا کر یہ دیکھ لیا کہ نہیں مووی میں جھوٹ بولا گیا کیونکہ اتنی لڑکیاں نہیں تھی کتنی لڑکیاں تھی یہ تو ایک بھی بچی گئی ہے کنورٹ ہو کر جو ہم کو پتا ہے کہ یہ matters کارلا کا ہی نہیں ہے اسی سیریا میں عورتیں یہاں سے گئی ہیں کینیڈا سے گئی ہیں یو ایس سے گئی ہیں بریٹن سے کتنی لڑکیاں گئی ہے بھی شمی بیغم خود وہاں پر مسلمان عورت جو بیٹھی دی ہے وہ خود مسلمان اس کا برین واش کر اسی طرح سے لے کے گئے ہیں جو اس میں سٹوری آپ نے لئی ہے تو یہ صرف انڈیا کی problem نہیں ہے یہ جو چل رہی ہے میں یہ دیکھتی ہوں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں کتنے دعوی گائز کتنے لوگ جو پریجن کر رہے ہیں اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مائنے رکھ ہے